نمشکر ویوئرز ویلکم بیک ٹو کےک ایس بی بلوگز ہاں تو جلائی کا مہینہ آ گیا ہے اور چلو آج آپ کو بتاتا ہوں کی شملہ جلائی میں کیسا لگتا ہے یہاں کا ویدر کیسا ہوتا ہے اور کیا آپ کو شملہ آنا چاہیے یا نہیں دیکھو برسات کا مہینہ شملہ میں دھند لے کر آتا ہے ویوز کی بات کریں تو as always amazing ہی ویوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ہلکی دھند میں شملہ بہت پیارا لگتا ہے بیچ بیچ میں موسم ساپ بھی ہوگا اور باریشیں بھی ہوگی لیکن زیادہ تر وقت دھند ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی ٹوریسٹ کا آنا جانا تھوڑا کم ہوگا اور اس کا ریزن ہے ہیماچل میں باریشیں آفت بن کر آتی ہے پچھلے لوگوں سالوں سے لینڈس رائیڈز بہت زیادہ ہو رہے ہیں بھاری باریش کے وجہ سے روڈ بلوک ہو جاتے ہیں تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جولائے میں شملہ آنا چاہیے یا نہیں میں کہوں گا کہ سٹارٹنگ میں آپ آ جائیے پر جولائے انڈ کے ٹائم پر بلکل بھی سیف نہیں ہے باریشیں ٹریول میں دکت کرتی ہے جب باریشیں لگ رہی ہو کوشش کریں اس وقت ٹریول نہ کریں اور سیف جگہ ہی سٹے کریں کپڑے آپ کو ہلکے گرم رکھنے پڑیں گے کیونکہ جب باریش لگ رہی ہو تو شملہ میں تھند بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ تھند نہیں ہوگی پر ہلکی تھند ضرور آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی باقی کچھ انکوائریز ہو کچھ بھی آپ نے کوششن پوچھنا ہو تو آپ مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں بینا کسی ہیلو ہائے کے ڈائریکٹ اپنا کوششن لکھئے اوفیشل انڈسکور کے کیس بھی میری انسٹا ایڈی ہے میں ضرور رپلائے کروں گا تو یہ تھی ویڈیو شملہ ان جولائی کے اوپر ایہوب آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فور رہی ہوگی لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا